بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آج ہم زنگر برگر بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بہت کرسپی بنتا ہے ہاف کپ ملک میں میں نے تھوڑا لیمن سکوز کر کے آدھے گھنٹی کے لئے رکھ دیا تھا اس میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر، ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں انین پاورڈر، ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اور تھوڑی سی بلیک پیپر میں آٹ کر رہی ہوں اور ساری چیزیں مکس کر کے یہ دیکھیں میں نے فیلے کاٹے ہوں چکن کے اس کو باریک باریک اس کو جو ہے نا میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لئے ہم پرد دیں گے اس کو تاکہ اس کا اچھے سے سارے فلیور اس کے اندر چکن میں آ جائے اتنی دیل میں ہم اس کا ڈرائی بیٹر تیار کر لیں گے تین سو گرام میں نے میدہ لیا اس میں نمک ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالیے ہاں ون ٹی سپون تھوڑا سا وائٹ پیپر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور ایک پینچ اس میں 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 نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو مکس کر لیں گے اب دیکھیں اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کو ہاں سے اچھے سے کریں گے تاکہ جو ہے اور اس کو ایک دفعہ ہم تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے تھنڈے پانی میں اس کو ڈالیں گے اور پھر اس کو دوبارہ ہم اس کے اندر کوٹ کر لیں گے تاکہ زنگر کا ہمارا بہت اچھا سا اس کے اندر ڈرائی اس کے اندر جتنا بھی یہ کوٹ ہو جائے بچوں کا تو بڑا ہی فیوریٹ ہوتا ہے دیکھیں بلکل کتنا زبردست سا ہی ریڈی ہو گیا ہے آئل ہمارا اچھا گرم ہو چکا ہے اس کو اب ہم فرائے کر لیں گے بچوں کو لنچ میں دیں آپ سنیکس پہ دیں اور ویسے بھی بچے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں بچے کیا بڑے بھی اس کے بھی بڑے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اس کا اور زنگر دیکھیں کتنی پیارے سے تلے گئے ہیں کتنے اچھے تلے گئے ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کا میونیس تیار کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے 4-5 ٹیبل سپون میونیس لیے اس کے اندر میں نے 1 ڈیسپون مسترڈ پاورڈر 1 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کیچپ اٹھ کیا ہے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر سراشا ساوس اٹھ کیا ہے میں نے اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہیں اس کے اندر اور اس کو اب ہم جو برگر بن ہے اس کے اوپر لگائیں گے اچھے سے سلات کا پتہ رکھایا آپ چاہئے تو اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو چیز نہیں پسندے تو اس لئے میں نے اس میں چیز نہیں لگائیے ہمارے زنگر برگر دیکھیں ملکل ریڈی ہو چکے بہت ایزی ہوتے ہیں بہت سمپل ہوتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا زبردست سا زنگر تیار ہوا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ swارم ملتے ہیں اسدuin